لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان زہدان حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام گئے تو آپ کے ویلکم کے لئے آپ کے استقبال کے لئے وفد آنے لگے ابھی آپ کو پتا جلا کہ ایک وفد جو ہے وہ دریائی راستے سے آ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پر پہنچے اور دریہ کے قریب اپنے اونٹ سے اترے اپنے جوتے اتارے اور اونٹ کی مہار کو پکڑ کر پانی میں گھس گئے اور جو وفود آ رہے تھے ان کے آنے کے لئے اسی حال میں کھڑے ہو گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ نے ان شامیوں کے سامنے ایک عجیب کام کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارتے ہوئے کہا کہ ابو عبیدہ تم کیوں اتنا تعجب کر رہے ہو کیا وہ وقت بھول گئے ہو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور اللہ تعالی نے تمہیں اس مقام پر پہنچایا ہے کہ آج ہر کوئی تمہیں جانتا ہے اور اللہ نے ہر نعمت سے تمہیں نوازا ہے اے ابو عبیدہ تیرے سوا اگر کوئی یہ بات کرتا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو تو پھر مجھے اس بات کا اتنا افسوس نہ ہوتا پر تم یہ بات کر رہے ہوئے سنو غور سے ابو عبیدہ اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے تم کو عزت دی ہے اگر تم اپنی عزت اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں تلاش کرو گے تو اللہ تمہیں زلیل کر دے گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر صحیح معنوں میں اسلام میں عزت ہے آج کے مسلمان کو اس قضل انفریارٹی کامپلیکس اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ اس چیز کو عزت کے طور پر نہیں لیتا کہ وہ مسلمان ہے مسلمان ہونا ایک اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا عزاز ہے اس پہ متکبر نہیں ہونا چاہیے لیکن انسان کو اس چیز کے اندر اللہ تعالی نے ایک عزت دی ہے کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیا کہ دیکھو اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے اس واقعے کو ابن جوزی نے منعقبِ امیر المومنین کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 146 پر ذکر کیا ہے اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں